مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبی شریف بیس محرم الحرام سعودہ سو بیالیس حجری بمطابق دیارہ ستمبر 2020 دو عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و قیبہ حقیف اجلت الشیخ عبداللہ بیجان ترجمہ باعواز حافظ محمد اخبار راشد تمام تعریف یس اللہ کے لئے ہیں جس نے تمام آسمانی رسالتوں کا اختتام ہماری شریعت اور تمام انبیاء و رسول کا اختتام ہمارے نبی پر کیا اور ہماری امت کو بنی نو انسان کے لئے عادل اور افضل ترین امت قرار دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور تخلیق و اختیار میں صرف اسی کی مرضی چلتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور افضل سے افضل ترین خاندان سے مختار شاندار ہستی اور منتخب رسول ہیں جنہوں نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے لئے محنت اور خوب ضد و جہد کی اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب اور نیکی میں قیامت تک ان کے پیروں کاروں پر درود و سلام نازل فرمائے حمد و سنہ کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات کلام اللہ ہے اور سب سے شاندار رہنمائی محمد و عبداللہ کا طریقہ ہے سب سے بدترین چیزیں دین میں نئی نئی چیزیں ہیں اور ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی چیز ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو ہو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے اقوام مسلم انسان ہمیشہ اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو ایمان کی شرط ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و خسائل اور سیرت طیبہ کی معرفت آپ کی محبت کے حصول کا سب سے شاندار ذریعہ ہے لہذا اپنے نبی کو پہچانو تاکہ تم کو ان کی قدر و منزلت کا علم ہو اور تمہیں آپ کی علفت و محبت اور اطاعت نصیب ہو کیونکہ تمہارا کوئی شخص بھی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں نبی کی محبت اپنی جان مال اولاد والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں اور انسانوں سے پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے سو اسی نے ان کا انتخاب کیا اور آپ کو تمام لوگوں پر فوقیت و برطری عطا کی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہارے پاس تمہاری ہی جن سے ایک ایسا پیغمبر تشریف لائے جس پر تمہارا نقصان اور پریشانی گران اور وہ تمہارے فیدے کا خواہ ہے جبکہ وہ مومنوں کے ساتھ انتہائی مشوق و مہربان ہے اور جن کے نقشے قدم پر چلے کو فضل و کمال کا معیار قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کی توقع رکھتا اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول ایک عمدہ ترین نمونہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قول فعل اقل علم خولق اور ہر طریقے کی صفائے پیش کی اور ظاہری باطنی اعتبار سے آپ کی مکمل پاکیز کی قیدار فرمایا سو اللہ تعالیٰ نے آپ کے فہم و فراست کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تمہارا ساتھی گمراہ ہوا نہ ٹیڑی راہ پر چلا آپ کی نگاہوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا آپ کی نگاہ بہکی نہ حض سے بڑی آپ کے سینے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کیا ہم نے تمہارے سینے کو فراخ نہیں کیا آپ کے ذکر خیر میں فرمایا اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا آپ کی طہارت کو سراحت فرمایا اور تجھ سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا آپ کی سچائی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اور وہ اپنی خواہ سے نہیں بولتا آپ کے تذکیہ علم کے بارہ میں اللہ بزرگ و برطرق فرماتا ہے آپ کو پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے آپ کی علم کی پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کے ساتھ انتقائے مشفق مہربان آخر میں آپ کے پورے اخلاق کی تعریف کرتے ہو فرمایا بلا شباہ آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا پھر شیاطین نے گھیرا اور انہیں دین سے نکال دیا اور ان کے لئے حلال چیزوں کو ان پر حرام کر دیا اور ان کو اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنانے کا حکم دیا جن کی پوجہ پاٹ کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو دیکھا اور باقی ماندہ چند اہل کتاب کی سوا سب عرب و عجم کو ناپسند فرمایا پھر ان کے درمیان سے کائنات کی سب سے عمدہ نسل شان شان و شوقت کی علامت خیر و برکت کے منبع اور سب سے زیادہ مکرم و پاکیزہ ہستی محمد بن عبداللہ بن عبدالبطلب عربی قریشی اور حاشمی کا انتخاب فرمایا جن کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وحب قریشی ہیں آپ کے لیے جس جس جگہ بھی سب سے افضل چنیں سو آم مہبت وحی ام القرآن مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے پرورش پائی اور وہیں پربعوث ہوئے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کی ولادت کے تقریب میں چھ سو چھ سو بتیس سال بعد عام الفیل ماہ ربی الاول میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی چالیس سال کے عمر کو پہنچے پھر مکہ میں آپ کو نبوت ملی اور تریسٹھ برس کی عمر میں آپ اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں اقوام مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی تلقیوں میں زندگی بسر کی کیونکہ ابھی تک آپ شکم مادر میں ہی تھے کہ آپ کے والد فوت ہو گئے اور جب آپ کے عمر تقریباً تریسٹھ تقریباً چھ سال چھ سال ہوئی تو والدہ بھی اس دارے فانی کو چھوڑ گئی پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے دو سال تک آپ کی کفالت کی اور جب وہ بھی فوت ہو ہوگے تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو سنبھا لیا پھر مسلسل آپ کی حمایت و دفاع کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ نبوت کے دس سال وہ بھی فوت ہوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی اقلو اقلوٹی اولاد تھے اور آپ کا کوئی بین بائی نہیں تھا اللہ تعالی نے آپ کو خیر و برکت اور فطرتی حادات و خسال کا جامعہ بنائے آپ تجارت کی غرض سے کئی بار شام گئے اپنے چچا کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر کی اور اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلت کی تجارت کے لیے نکلے اور چند ٹکوں کے عوض اہل مکہ کی بگرییں چرائیں تقریباً پچیس برس کی عمر میں آپ نے خدیجہ بن خویلت سے شادی کی جب سے زیادہ جب جو سب سے زیادہ آپ کی معامن و مددگار تھی سو سوائے ابراہیم جن کے والدہ باریا قیبت دیا ہے باقی ساری اولاد بھی خدیجہ سے پیدا ہوئی جب آپ چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالی نے آپ کو چنہ نبوت عطا کی اور خاتم الانبیاء اور رسل بنا دیا سو آپ نے شرک چھوڑنے اور توحید کو اپنانے کی دعوت شروع کر دی اچھی عداد اپنانے نیک نیکی کا حکم دینے ظلم و فساد اور فساد برائی سے روکنے کی ترغیب پر بھرپور دور دیا آپ نے مکہ میں تیرہ سال تک اعلانیاں اور چھپ کر دن رات دعوت دین کی ذمہ داری نبھائی جب کہ مکہ والوں نے اپنی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی سخت فریب کیا اپنے کپڑوں کو اوڑ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا کفار مکہ نے سرکشی کی حق کا انکار کیا آپ کی تقزیب کی آپ کو عذیت پہنچائی مزاک اڑایا اور آپ سے تھٹھا کیا آپ پر جادو کہانت اور پاگل پنی کی تحمت لگائی آپ کے پیروکاروں اور معاونین کو بڑی آزمیشوں سے گزرنا پڑا مکہ والوں نے بڑی سزائیں دیں اور انہیں دربدر کر دیا اور یہ انتقام صرف اسی چیز کا تھا کہ وہ اللہ غالب و لائق حمد کی ذات پر ایمان لا چکے تھے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس مدینہ کی پاکیزہ درتی کی طرف حجرت کا حکم نے اللہ تعالیٰ نے اس اپنے نبی کو اس مدینہ کی پاکیزہ درتی کی طرف حجرت کا حکم دے دیا جہاں کا قیام شاندار اور جسے دار و ایمان کی حاصل ہے اور جو ایمان کی واپسی اور اللہ کی فوج انسار کی جگہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جنہوں نے اس گھر کو اور ایمان کو ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی اور اپنی طرف حجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں وہ خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب مقابران ہے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے پروان چڑھنے کا آغاز ہو چکا اور انتہائی مختصر وقت میں اس کی بنیاد قائب ہو گئی احکام نازل ہو رہے ہیں اتحادیوں کے ساتھ ملانے کی ابتدا ہو چکی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد جاری ہے اہد و پیمان اور ایگریمنٹس کو آخری شکل دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں صرف دس سال باقی رہے جو سارے کے سارے قانون سازی حوادث اور غزوات سے برپور تھے جب سے اللہ تعالی نے زمین کو بچھایا اور اسے ہمبار کیا تب سے آئے تک تاریخ نے ایسے زمانے اور حق پرست راہ راستت پر چلنے والی کوئی ایسی قوم کا مشاہدہ نہیں کیا جو اس مدنی دور اور اس دور کی اس قوم سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم اس دور کے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ جمع کر دے اللہ تعالی نبیوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ اور صلاحہ کے ساتھ ہمیں جمع فرما دے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم وہی وہ ذات ہے جس نے ناخاندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول مبوض فرمایا جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرتا اور ان کا تذکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے یقینا یہ قبل عظیم واضح گمراہی میں تھے اللہ تعالی میرے اور آپ کے لئے اس قرآن میں کو بابرکت بنائے اس کی آیات و ذکر حکیم کو ہمارے لئے نفع بخش بنائے اسی پر اقتفا کرتے ہوئے اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں تم بھی اس سے گناہوں کی معافی مانگو بلا شبہ وہی بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جو حق کو غالب و بلند کرنے والا اور باطل کو زائل و زلیل کرنے والا ہے جس نے تمام مشرقوں کے نا چاہنے کے باوجود تمام عدیان باطلہ پر دین حق کو غالب کرنے کے لئے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبوث کیا اے اللہ کے بند و مدنی دور کے ان دس سالوں کے دوران اللہ تعالی نے اپنا دین مکمل کیا لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اسلام جزیرہ عرب کی چاروں طرف فیلہ اور اس کے رہیشوں نے مطیع ہو کر اسلام کو تسلیم کر لیا اس دور کے چند مشہور حادثات و واقعات یہ ہیں حجرت کا پہلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد اور رہیش تعمیر کی انسار و مہاجرین کے ماں بین بھائی چارہ قائم کیا اور ازان کو شریع حیثیت حاصل ہوئی حجرت کا دوسرا سال خانہ کعبہ کو قبلہ کی حیثیت دی گئی رمضان کے روزے اور فطرانہ یعنی فطرہ فرض ہوا جنگ بدر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزاد رقیہ کی وفات ہوئی اسی سال شوال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے شادی کی اور اسی سال علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سابزاد فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی حضرت کا تیسرا سال غزوات اور فوجی دستوں کی روانگی جیسے غزوہ اوحد اور غزوہ بنو نظیر اور اسی غزوے کے بعد ہی شراب حرام کی گئی اور اسی سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظہ بنت عمر بن خطاب سے شادی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزاد امی کلسوم رضی اللہ عنہ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے شادی کی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی حجرت کا چوتھا سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تیمم مشروع ہوا اور کہا گیا کہ غزوہ خندق بھی اسی سال ہوا اور اسی سال غزوہ ذات الرقاہ ہوا اور اسی سال صلاح تی خوب مشروع ہوئی حجرت کا پانچمہ سال غزوہ دومت الجندل اور قریضہ ہوا اور پردے کا حکم شریح حکم نازل ہوا حجرت کا چھٹا سال سلاہ حدیبیہ بیت رزوان اور غزوہ بنی المسطلق ہوا سورج گرہن ہوا اور حکم زہار اترا حجرت کا ساتھوہ سال غزوہ خیبر اور عمرہ قدارون ماہ ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ میمونہ صفیہ اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا حجرت کا آٹھوہ سال غزوہ موتا غزوہ ذات السلاسل اور رمضان میں مکہ فتح ہوا ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اسی سال غزوہ خنین ہوا حجرت کا نوہ سال غزوہ تبوک ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کے لئے حج کا امیر مقرر فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی امہ کلسوم اور نجاشی رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی اور وفوت کی مسلسل آمد کا آغاز ہوا حجرت کا دسوہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج حجت الودا کیا آپ کے صاحب زادی ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور یہ صورت نادل ہوئی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوڑ جوک آتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ کے بندوں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے موت صرف اللہ ذلجلال والے الکرام کو بقا ہے موت ایک ایسا ایسی تیز تلوار ہے جس کا وار کبھی خطا نہیں جاتا اور ایک ایسا حوض ہے جس کا کڑوہ گونڈ ہر ذی روح کو پینا ہی پڑے گا حجرت کا گیاروان سال حجت الودا کے بعد ربی الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید درد میں مبتلا ہو گئے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کو مزید زندہ رہنے یا موت دونوں میں اختیار دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی ملاقات کو اختیار کیا اور کہا اے اللہ اپنی آلہ رفاقت نصیب فرما اے اللہ اپنی بلند و بالہ رفاقت عطا فرما آپ کی جدائی کا وقت آ گیا تو آپ نے وسیعت کی اور دنیا والوں کو الودا کہہ دیا آپ کی جدائی سے دنیا سیاہ اور جگر چلنی ہو گئے خدا کی قسم یہ کتنا بڑا ہولناک واقعہ سنگین تکلیف دے حادثہ سخت ترین مسئیبت اور انتہائی پریشان کن لمحات ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی موت کے ساتھ ہی زمین پر وحی اترنا بند اور آفاق میں اندیرہ چھا جاتا ہے اور صحابہ کی حالت جو ہے وہ انتہائی نگفتہ بے ہو گئی اور وہ اس عظیم حادثے کو رسول اللہ علیہ وسلم کی موت کو برداشت نہ کر سکے اور کھڑے ہونے کی چلنے پھرنے کی سکت کھو بیٹھے موت اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو نہ کسی بیٹے کو نہ باپ کو چھوڑتی ہے اور ہر ایک پر اللہ کا فیصلہ برابر ہو کر رہے گا اور موت اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا تیر ہے جو کسی کو نہیں چھوڑے گا اگر آج بچا تو کل اس نے جانا ہی جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے اے اللہ اے اللہ ہمارے پیارے پیغمبر ہمارے پیارے نبی کو ہمارے آمال کا صلح اطاف فرمائے ان کو ان کی کابشوں کا مہنتوں کا صلح اطاف فرمائے اے اللہ ہم گناہگاروں کو پیارے پیغمبر کے ساتھ آلہ جنات کی رفاق نصیب فرمائے اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی رضا کی اور اپنی پسندیدہ کی توفیق اطاف فرمائے اے اللہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اور آلہ اصحاب پر رحمتیں برکتیں اور درود کی رحم درود نازل فرما آپ کے خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ پر رحمت نازل فرما اور ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی رحمت نازل فرما اے رحم الرحیمین